بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کو پروفیسر زیاء الحق کا سلام کلاس 11 ماتیمیٹکس یونٹ 10 ایکسرسائز 10.3 سے پہلے کچھ اگزامپل ہیں اور یہ اگزامپل بیس کر رہی ہیں ڈبل اینگل آئیڈنٹیز کے اوپر تو ڈبل اینگل آئیڈنٹیز فارمولوں کو میں نے پروف کر کے ڈسکرپشن باکس کے اندر اس کا لنک دکھ دیا ہے آپ وہاں سے اس کی پہلے ڈیریویشن دیکھ سکتے ہیں then آپ کوسچن اور اگزامپل اور ایکسرسائز سٹارٹ کی دیے گا جی اگزامپل نمبر ون ہے سائن 2 تھیٹا اس کی لیفٹ ہینڈ سائل لکھ لیں سائن 2 تھیٹا اوور سائن تھیٹا مائنس کاؤس 2 تھیٹا اوور کاؤس تھیٹا اب اس میں میں ایل سی ایم لینے لگا ہوں یعنی سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا اس میں ایل سی ایم آ جائے گا سائن ادھر موجود ہے اس کاؤس نے اس طرف ملٹیپلائی ہونا ہے تو سائن 2 تھیٹا کاؤس تھیٹا مائنس کاؤس 2 تھیٹا اور سائن تھیٹا اب یہاں ایک فارمولہ بن گیا ہے سائن الفا کاؤس بیٹا مائنس کاؤس الفا سائن بیٹا یعنی سائن الفا مائنس بیٹا برابر ہوگا سائن الفا کاؤس بیٹا مائنس کا کاؤس الفا اور سائن بیٹا یہ 10.1 ایکسسائز ہم نے کی تھی وہاں پہ فارمولے تھے سائن الفا مائنس بیٹا سائن کاؤس کاؤس سائن مائنس ہے تو باہر بھی مائنس تو اب اس سارے فارمولے کو ہم نے کلوز کرنا ہے یعنی یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ آپ کو گیون ہے اگر آپ اسے کلوز کریں گے تو یہ آجے گا سائن یہ آیا جی الفا مائنس کا بیٹا ڈیوائیڈ بائی سائن تھیٹا اور کاؤس تھیٹا اور 2 تھیٹا میں سے اگر ہم تھیٹا مائنس کر دیں گے یہاں رہ جائے گا سائن تھیٹا اوور سائن تھیٹا انٹو کاؤس تھیٹا سائن تھیٹا سائن تھیٹا سے کینسل اور جو وان اوور کاؤس ہے وہ برابر ہوتا ہے سیکنڈ تھیٹا کے اور یہی بات ہم نے پروف کرنی تھی یہی ہماری رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے کہ اس ساری ایکسپریشن کا جو آنسر ہے وہ کس چیز کے برابر ہے جی سیکنڈ تھیٹا کے نیکس آپ دیکھئے اگزامپل نمبر 2 اگزامپل 2 میں بھی آپ رائٹ ہینڈ سائیڈ لکھ لیں کیونکہ بڑی سائیڈ سے چھوٹی سائیڈ پہ آنا آسان ہوتا ہے تو آپ اس کو لکھ لیجئے ٹینجن 2 تھیٹا اور پلس کا قوٹ 2 تھیٹا دیوائیڈڈ بائی قوٹ 2 تھیٹا مائنس ٹینجن 2 تھیٹا جی ٹینجن کو ہم لکھ سکتے ہیں سائیڈ اوور کاؤس قوٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں کاؤس اوور سائیڈ ڈیوائیڈ بائی یہ جو قوٹ 2 تھیٹا ہے اسے کاؤس اوور سائیڈ مائنس سائیڈ اوور کاؤس اب ہم لیں گے نیومینیٹر میں ایل سی ایم آجائے گا کاؤس 2 تھیٹا اور سائیڈ 2 تھیٹا اور یہ کراس ملٹیپلائی ہو جائیں گے یہ سائیڈ ادھر یہ والا کاؤس ادھر ملٹیپلائی ہو جائے گا یعنی سائیڈ 2 تھیٹا کو سائیڈ 2 تھیٹا سے ملٹیپلائی کریں گے تو سائیڈ سکیر 2 تھیٹا اس کاؤس تھیٹا کو اس کاؤس تھیٹا سے ملٹیپلائی کریں گے کاؤس سکیر تھیٹا بھئی اسی طرح ڈیناومینیٹر میں ایل سی ایم آجائے گا سائیڈ 2 تھیٹا کاؤس 2 تھیٹا اور یہاں پہ بھی یہ کراس 2 تھیٹا اور ایل سی ایم یہ ایل سی ایم سے کینسل کیونکہ دونوں سیم آرے ہیں اور کاؤس سکیر تھیٹا پلس سائن سکیر تھیٹا بھئی یہ تو 1 کے برابر ہوتا ہے اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس کا فارمولا ہے دیکھئے فارمولا ہم نے پروف کیا ہے کہ کاؤس 2 الفا برابر ہوتا ہے کاؤس سکیر الفا اچھی جنا یاد کر لیجئے دبل اینگل فارمولا ہے کاؤس 2 الفا کس چیز کے برابر کاؤس سکیر الفا مائنس سائن سکیر الفا تو کاؤس 2 کاؤس سکیر مائنس کا سائن سکیر یہ جو الفا ہے اس کی جگہ میں لکھنے لگا ہوں 2 تھیٹا اس الفا کی جگہ پہ بھی 2 تھیٹا یعنی لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں بھی الفا کی جگہ 2 تھیٹا اور رائٹ ہینڈ سائیڈ میں بھی الفا کی جگہ 2 تھیٹا تو آپ دیکھئے کاؤس کے 2 تھیٹا منس سائنس کے 2 تھیٹا بن گیا تاکہ اس کی ویلیو ہم لکھ سکیں اور اس طرف آپ 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا آجے گا کاؤس 4 تھیٹا تو ایکچولی یہ ساری ویلیو کس کی ہے کاؤس 4 تھیٹا کی اور جو وان اوور کاؤز ہے وہ برابر ہوتا ہے جی سیکنڈ کے اور یہی ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ تھی یعنی ہم نے رائیڈ ہینڈ سائیڈ سے سال کرنا شروع کیا ٹینجن کو سائن اوور کاؤز کاؤٹ کو کاؤز اوور سائن لیے 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 آگے یوز کر لیے اگر یہ دونوں اینگل سیم ہوں تو کاؤز کے پلس سائن کے کس کے برابر ہیں لیکن درمیان میں اگر مائنس آ جائے تو یہ سارا فارمولہ کس کا بنا تھا کاؤز فور ٹیٹا کا اور وان اوور کاؤز کو ہم نے کیا لکھ دیا ہے سیکن فور ٹیٹا تو یہ دو ایسی ایگزامپلز تھیں جو ڈبل اینگل آئیڈنٹیز کے اوپر بیس کر رہی تھی بھئی ڈبل ایکسرسائز میں جا کے استعمال ہوں گے اور جو کاؤز ٹو الفا ہے اس کا ایک فارمولہ کاؤز سکیر الفا مائنس کا سائن سکیر الفا اور دوسرا فارمولہ اس کا ہے تو کاؤز سکیر الفا مائنس وان اور تیسرا اس کا فارمولہ ہے وان مائنس ٹو سائن سکیر الفا کاؤز پھر دوسرا فارمولہ ٹو کاؤز سکیر الفا مائنس وان تیسرا فارمولہ وان مائنس ٹو سائن سکیر الفا بھئی اسی طرح فارمولہ ٹینجن ٹو الفا کے بھی ہے ٹینجن ٹو الفا تھا ٹو ٹینجن الفا اور وان مائنس کا ٹینجن سکیر الفا یہ سارے فارمولے میں اس کا پروف کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک بھی گیون ہے وہاں سے آپ پروف دیکھ سکتے ہیں بہرحال ایکسرسائز کے لیے ان تینوں فارمولہ کو اچھی درہ میمورائز کیجئے تمام وہ قویسٹن جو ڈبل اینگل آئیں گے وہ ان سے سالب ہو جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی ہے تینک